پاکستان میں عموماً رمضان المبارک اور عید الفطر عرب ممالک سے ایک دن بعد یا اسی دن ہی ہوتی ہے تو کیا اس بار بھی دوہتر بائیس میں پاکستان اور سعودی عرب اور عرب ممالک میں رمضان المبارک ایک ہی دن ہوگا آپ اس ویڈیو میں جانیں گے پاکستان کی مرکزی روعت حلال کمیٹی شابان کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھنے کا ہر سال احتمام کرتی ہے اور چاند کی روعت کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے جبکہ عرب فیڈریشن آف اسپیس انفلکیات سائنس کی طرف سے متعدہ عرب امارات میں چاند کے حوالے سے اعلان کیا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہجری کلندر کے نوے مہینے رمضان المبارک کا چاند انتیس شابان دو اپریل دو ہزار بائیس بروز ہفتے کو نظر آنے کی قوی امکانات ہیں اور یوں پاکستان میں پہلا روزہ تین اپریل دو ہزار بائیس اتوار کے دن ہوگا دوسری طرف متعدہ عرب امارات کی غزارت سائنس اور فلکیات کے رکون ابراہیم الجروان نے پیش گوئی کی تھی کہ رمضان دو ہزار بائیس ہفتہ دو اپریل کو شروع ہونے کی توقع ہے یوں متحدہ عرب امارات اور عرب ممالک میں رمضان المبارک اس بار دو اپریل سے شروع ہونے کے امکانات ہیں جبکہ حتمی تاریخ کا اعلان چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا جائے گا موسیقی